ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر اپنے گھر کا سارا سمان آپ کے قدموں پر نسار کر دیا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر سیدنا ابو بکر نے ارض کیا کہ گھر پر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا یہ حدیث کسی بک میں ہے اور اگر ہے تو یہ حدیث حصول محدثین پر صحیح ہے یا صحیح ہے حدیث بالکل صحیح ہے جی اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں چند بڑی حدیث میں سے ایک حدیث ہے یہ حدیث جامعہ ترمزی میں موجود ہے اور امام ترمزی نے خود اس حدیث کو کہا ہے حادہ حدیث حسن صحیحن یہ صحیح حدیث ہے اور یہ حدیث سنن نبی دعوت کے اندر بھی موجود ہے مین سٹیم کی اہل سنت کی دو کتابوں میں اور مشکات کی تیسری جلد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل والے چپٹر میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی بڑی مزے کی حدیث ہے جی ہے سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپیل کی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی مختلف غزوات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں صدقے کی اپیل کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میری فینانشل پوزیشن اس وقت اتنی زبردست تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا ہائے 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 آپ دیکھیں کمپیٹیشن بھی کس فیلڈ میں ہے کہ میں آج اتنا مال لے کے جاؤں گا کہ ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کا مال آدھا کیا آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا میں سمیٹ کے نبیل اسلام کی مبارک قدموں میں اور دل میں سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہونا تو نہیں تھا ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے گھر کا مال اٹھا کے نبیل اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ یہ میری طرف سے صدقہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا کہ اپنے پیچھے گھر والوں کے لیے بھی کوئی چھوڑ کے آئے ہو تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابقائی تو میں نے باقی رکھا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول عز و جلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان پر کامل ایمان کامل یقین چھوڑ کے ہیں کیوں؟ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں لہذا اہل ایمان خوشیہ مناؤ اس بیعے کے اوپر اس بیعے پہ بیعے کہتے ہیں تجارت کو اسی سے لفظ بیعت بھی نکلے قرآن میں تو ہے کہ ہماری بیعت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ جنت کے بدلے میں جان اور مال کس کے ذریعے؟ رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو بیٹھ سکتا ہے انسان کے سامنے نہیں لہذا وہ جو بیعت جب کروا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں بیعت کا مطلب ہے آپ نے اپنا آپ بارے آگے بیچ دیا ہے وہ آپ کیا کہ کیا بیچا ہے؟ ایک منی کے گندے کترے کی جو پیداوار ہے اس کے آگے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے ہم نے کیا؟ نہیں اللہ کے سامنے بیچے انسانوں کو غلامی سے چھڑایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہ انسانوں کا غلام بنایا ہے یہ باعت اللہ کے ساتھ ہے جنت ملے گی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تو سید راہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ اور اس کا رسول باقی چھوڑ آئے ہوں اچھا اس سے ہمارے بریلوی بائیونرزل نکالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور ان کو انگریزی نہیں آتی ورنہ وہ لٹریچر کے ان الفاظ کا مزاق اڑاتے ہیں یہ تو حضرت وقر کے بھی دماغ میں نہیں تھا کہ حاضر و ناظر کسی نے نکال لینا ہے یہ تو لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی تھی کہ میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہوں فیزیکلی چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی تھی نہ حاضر و ناظر نہ روانی طور پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول پہ جو ایمان ہے وہ ہمیں کافی ہے اللہ تعالی ہمیں اور دے گا یہ ان کے دماغ میں نہیں تھا پھر بھی اگر وہ کہتا ہے نہیں اس سے مراد فیزیکلی چھوڑنے تو پھر تو ان کا عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا یہ تو ایون کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالی کو عرش پہ مانے تو یہ اس کے لئے مکان آپ مخصوص کر رہے ہیں اور یہ عقیدہ شرک ہے ہنفی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالی زمان و مکان سے پاک ہے تو اگر عرش پہ اللہ کو مانے تو یہ کہتے ہیں یہ تو گستاخن عقیدہ اور کفری عقیدہ ہے اور عزت و بکر کہنے میں گھر میں اللہ کو چھوڑ کے آئے ہوں تو گھر مکان ہے کے نہیں تو ان کے نزدیک تو عزت و بکر بھی پھر کافر ہو جائیں گے نعوذ باللہ کیونکہ انہوں نے بھی تو مکان ثابت کیا نا اللہ کے لئے کہتے ہیں نا اللہ نامکان ہے اللہ کے لئے کوئی مکان نہیں ہے یہ میں ان کے عقیدہ بتا رہا ہوں تو پھر وہاں پھر آپ کو کہیں نہیں نہیں یہ تو معافرتاً بات ہوئی ہے کہ اللہ کا رسول چھوڑے ہوں یہ میں فکی ساتھ دیتا ہوں سر فکی جو ہوتی ہے نا جب کوئی علمی بات سنے نا اور آپ کے نظریات کے خلاف ہو تو پیٹ میں مرود اٹھتا ہے تو ساتھ ہی جب ہم فکی دیتے ہیں نا وہ مرود تھنڈا ہو جاتا ہے یہ جو مرود اٹھا ہوگا نا وہ ساتھ ہی تھنڈا ہو جائے گا آپ نے ان کو کہنا ہے کہ یہ تو آپ کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت و بکر کے مکان کے اندر ہے کیونکہ آپ تو کہتے ہیں اللہ کے لئے مکان ثابت کرنا تو کفر ہے تو پھر آپ کو وہی مانا کرنا پڑے گا جو ہم کر رہے ہیں یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے کہ میرے لئے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے اچھا یہ دیکھیں ان لوگوں نے پھر اس سے بڑی اور چیزیں بھی نکالی وہ سورہ الزمر کی آیت ہے نا کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے تو اہل حدیثوں نے اس کے سٹیکر چھپوا کے لگائے مختلف جگہ پہ ان کی انٹینشن کوئی غلط نہیں تھی لیکن اب جو بزرگوں کے بابوں کے ماننے والے ہیں انہوں نے کہا کہ جی جناب یہ تو مسئیبت کھڑی ہو جائے گی ہم نے تو بزرگوں کو بھی بکارنا ہے یہاں تو صرف اللہ ہے علاقہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ تو قرآن کی آیت ہے سورہ الزمر کی پارہ نمبر چوبیس کے پہلے صفحے کے اوپر کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے انہوں نے اس کے مقاولے پر سٹیکر چھاپے کہ میرے لئے اللہ اس کا رسول بزرگان دین فلان 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 جتنی وہ انہوں نے لگانے ہوتی ہیں نا وہ کافی ہیں اور نیچے حدیث لکھی کہ حضر بکر صدیق جب گھر کا سارا سمان لے کے آئے تو نبیل اسلام نے پوچھا باقی کیا چھوڑ آئے ہو تو انہوں نے کہا میرے لئے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے پہلی بات ہے یہ حدیث کے الفاظ ہی نہیں ہیں انہوں نے کہا تھا میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آئے ہوں اس کا بالمفہوم ترجمہ آپ بنا سکتے ہیں لفظی ترجمہ یہ تھا لیکن چونکہ انہوں نے کافی کے مقابلے پر کافی کرنا تھا نا تو ترجمہ چینج کیا پہلی تو یہ ڈنڈی ماری اور وہ تو آپ ڈنڈی امنے اللہ کے وجہ سے ختم کر دی ان کی میرے اس پر کلپ بھی ایک رکارڈ ہو چکا ہے میرے لئے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے ہم مانتے ہیں اگر آپ دینی تعلیمات کی بات کریں تو ہمارے لئے اللہ اور اس کا رسول نبیل اسلام کے صحابہ آپ کے اہلِ بیت تابعین تبہ تابعین صحیح العقیدہ مسلمان سارے ہمارے لئے کافی ہیں لیکن یہ تقدیر کے معاملات کی بات نہیں ہو رہی ہے علمِ دین کے پوائنٹ آگے اسے بات ہو رہی ہے جب تقدیر سے کوئی چیزیں رلیٹڈ ہوں گی پھر صرف اللہ کے ساتھ یہ وہ ان معاملوں میں بھی کر رہی ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارا جائے یعنی آپ جو اللہ کے ساتھ عقیدہ رکھے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل پرشانی حل کرتا ہے وہ یہ کی دے اپنے بابوں سے رلیٹ کرنے کے لئے تو یہ پھر چیزیں گھڑتے ہیں اور اس میں اس طرح کی پلی لیتے ہیں تو یہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جن معنوں میں کہا وہ معنے یہی تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول عز و جللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کو وہ سرمایہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے مال اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور یہ حقیقت بات ہے میرے بھائیو اس امت میں سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی مبارک ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ایک عالی ترین مثال ہے سعی بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ مال اور وقت کے اعتبار سے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ احسان ابو بکر کے دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں یا آپ کسی کو اپنا مال دے سکتے ہیں یا وقت وقت زندگی آپ بھی وقت دے کے یہاں بیٹھے ہوئے یا مال خرچ کریں گے یا وقت ایون جو مال بھی آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی وقت ہی ہوتا ہے کیونکہ وقت لگا کے آپ نے مال کمائے ہوتا ہے نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت اور مال کے اعتبار سے سب لوگوں سے بڑھ کے مجھ پہ احسان ابو بکر کا ہے اور اگر اس کے ساتھی الفاظ ہیں بخاری مسلم میں یدیس بخاری مسلم دونوں میں اگر میں دنیا میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن میں نے اپنا خلیل اپنے رب کو بنایا ہے سر توحید ہر جگہ اوپر ہے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لئے البتہ ابو بکر میرے دین کے اعتبار سے اور مودد کے اعتبار سے میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں لیکن خلیل اللہ ہی ہے احسان ہی ہوگا ہے ایک روایت ترمزی میں ہے وہ ضعیف ہے میں ساتھ بیان کر دوں اس میں الفاظ ہے کہ میں نے دنیا میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ اتار دیئے سوائے ابو بکر کے یہ روایت اصول مہدسین پر کمزور ہے لیکن جو میں نے روایت بیان کیا ہے وہ صحیح بخاری کی ہے وہ اس میں فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہے سید روح بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع نہیں جانے دیا نبیل اسلام کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹ میں کہیں پہ بھی کمزوری نہیں دکھائی پوری زندگی آپ کو پتا ہے صحیح بخاری میں موجود ہے اوروا ابن زبیر حضرت ابو بکر کا نواصہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن آس سے پوچھا کہ نبیل اسلام پہ جو کافروں نے مسیبتیں ڈھائی تھی ان میں سے کوئی مشکل وقت ہمیں بتائیں اہد کا وقت تو سب کو پتا ہے تو انہوں نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مکہ کا دور تھا تو اقبہ ابن ابی معید جس نے ایک دفعہ نبیل اسلام کے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کندے پہ اوجڑی لاکیں اوٹکی رکھ دی تھی پھر سیدہ فاطمہ آئی انہوں نے ہٹائی اس نے نبیل اسلام کے گردن میں ایک دفعہ چادر ڈالی صحیح بخاری میں آتا ہے اور اتنی زور سے کھینچی گلہ دھوایا قریب تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر نکلا دیں تو اتنے میں سیدہ بکر صدیق وہاں آئے اور انہوں نے اس کو مار کے ہٹایا اور قرآن کی وہ آیت پڑی کہا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس کے بعد جو حضرت بکر کی پٹائی ہوئی وہ الگ چیز ہے لیکن وہ اس لیول کے اوپر اپنی جان نصار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے غزبہ اہد کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بارہ مندے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے سات سو میں سے اور ان بارہ میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے حضرت علی بھی تھے حضرت عمر بھی تھے اس وقت بھی کمیٹمنٹ آپ دیکھ لیں پیچھے نہیں بالکل ہٹے ہر موقع پہ جہاں پہ قربانی کا موقع آیا پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا حضرت عمر بھی راس کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں نبی علیہ السلام نے مجھے ایک لشکر روانہ کیا تو اس لشکر کا امیر بنایا تو مجھے یہ زوم ہوا کہ میں حضور کا بڑا لاد رہا ہوں تو میں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے تو فرمایا عائشہ سلام اللہ علیہ تو میں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں تو کہا اس کا باپ ابو بکر پوچھا اس کے بعد کہا عمر اور پھر کہتے ہیں میں حضور سے پوچھتا گیا آپ نام لیتے ہیں کہ میرا نام کو ہی نہیں لیا پھر میں خموش ہو گیا کہ ہی میں ان بندوں میں شامل ہی نہ ہو صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ایک کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں اور پھر عمر ہیں اور پھر عثمان ہیں اور اس کے بعد ہم صحابہ میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے کہ کون کسے اوپر ہے ان تینوں کے بارے لیکن یہاں پہ میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی صحابہ میں فضیرت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایکسکلوڈنگ اہلِ بیعت ہوتا ہے کیونکہ صحابہ اکرام بھی اہلِ بیعت کو ایک الگ سے ایڈنٹی تصور کرتے تھے اور مہدسین بھی ورنہ تو ظاہر ہے کہ صحیح بخاری میں آئے مسلم میں بھی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی سیدنا ابو بکر بھی کبھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ کہیں کہ میں رسول اللہ کو فاطمہ سے بڑھ کے محبوب ہوں کبھی بھی نہیں یہ جرت کریں گے اس کے اُلٹ آپ کو حدیثیں مخاری مسلم میں مل جائیں گی وہ ٹاپک الگ ہے میں آپ کو ایک شریح مسئلہ سمجھا رہا ہوں مہدسین کے ہاں صحابہ کے ہاں جب کبھی بھی صحابہ کی فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ادر دین اہلِ بیعت ہوتا ہے یعنی اگر یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں حضرت فاطمہ حسنو حسین حضرت علی شامل نہیں ہیں وہ ہاں وہ الگ سے ہیں وہ کیٹیگری الگ ہے وہ اہلِ بیعت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے اور یہ اہلِ بیعت کی کیٹیگری اتنی سٹرونگ ہے آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے فضائل پہ چپٹر الگ ہے اہلِ بیعت پہ الگ ہے اور امہات المومنین پہ الگ ہے ایون امہات المومنین کو بھی اہلِ بیعت سے الگ سے ذکر کیا جاتا ہے اہلِ بیعت کی ٹرم جو مہدسین کے ہاں مانی جاتی ہے اگرچہ مہات المومنین بھی اہلِ بیعت ہیں لیکن وہ سپیسیفکلی سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کے لئے تو یہ میں آپ کو کٹیگری بتا رہا ہوں تو برل یہ خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں سعی بخاری میں آتا ہے محمد ابن حنفیہ حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت علی کا بیٹا تھا اس کا نام تھا محمد حضرت فاطمہ کی زندگی میں تو حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی وہ سعی بخاری مسلم میں آتا ہے نبیر اسلام نے ان کو منع کیا تھا یہ ان کی ایک خصوصیت تھی بعد میں انہوں نے کچھ شادیاں کی اس سے بھی اولاد ہوئی جس میں حضرت سیدہ حنفیہ نامی ایک عورت تھی ان سے ایک بیٹا تھا محمد ابن حنفیہ سعی بخاری میں آتا ہے حضرت ابو بکر کے فضائل کے چپٹر میں کہ محمد ابن حنفیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے پوچھا ابباجان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے تو انہوں نے کہا ابو بکر تو میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا عمر اور انہوں نے کہا میں تیسری دفعہ میں نے سوچا کہ میں اگر پوچھا تو یہ عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ کا ہی نمبر ہوگا لیکن وہ تو علی تھے نا تو انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی کہے میں عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں میں ابھی مسلمان ہوں بہت بڑا پیر فقیر یا کوئی اپنے آپ کو ایکسٹرانڈری نہ ماننا شروع کر دے اس حدیث میں بھی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو خود مولا علی نے بیان کیا ہے پھر بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے سقیفہ بنی سائدہ والی جو اختلاف ہوا تھا اس میں آپ کو پتا ہے سیدنا علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابو بکر کی چھے مہینے تک بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے پھر سیدہ فاطمہ بیمار ہو گئی ان کی اتیمارداری کرتے رہے پھر سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد دیکھا کہ لوگوں کا رجحان ان سے کم ہونا شروع گیا جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھی تو ظاہر ہے نبیر اسلام کا ایک وہ معاملہ تھا تو پھر انہوں نے حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھر آئیں اور اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا اس حدیث کو روایت سیدہ عائشہ کر رہی ہے اور حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی اور امہ عائشہ کہتی ہے کہ سیدنا علی کی ایک خواہش تھی کہ حضرت عمر نہ جائیں کیونکہ ان کے مزاج میں رتیزی تھی تو حضرت ابو بکر حضرت علی کے گھر جانے لگے تو حضرت عمر نے روک لیا ان کا آپ کو میں اکیلے نہیں جانے دوں گا ہائے ہائے ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے نا انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھار والوں سے ہمیں کوئی شر کی امید نہیں ہے ان کو تھا کہیں بھلا کے جنسیوں کے آتوں گرفتار ہی نہ کروا دیں آج کے دور میں میں بات کر تو حضرت ابو بکر اکیلے گئے سیدنا علی نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس عمر خلافت میں ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں ہے لیکن نبی الاسلام کی قربت کے ناتے اور آپ کے اہلِ بیعت ہونے کے ناتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس مشورے میں شامل کرنا چاہیے تھا تو سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا رونے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ یہ ٹیکنیکلی مسئلہ مسینڈل ہوا ہے لیکن وہ کیوں ہوا وہ میں نے پورا تین گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ ففٹی فائی بی وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاز کا تحقیقی جائزہ جب رونا شروع کیا تو سیدنا علی نے کہا کہ بس اب میں آپ کی اعلانیاں بیعت کروں گا یہ ہے للایت ورنہ وہ کہتے کہ ابو بکر میں بیعت کرتا ہوں بھار جا کے بتا دینا یہ کام ہوتا تو اکڑ والا ہوتا لیکن وہ تو علی تھے اکڑ تو دور دور تک نہیں تھی زہد تھا آجزی تھی اللہ کا تعرف تھا کہا میں اعلانیاں بیعت کروں گا آپ کی آج کے ہوتے تو کہتے ہیں باہر جا کے آپ بتا دیں میں ایک ٹویٹ کر دوں گا پیچھے سے کہ بس ہوگی ہے مارا آپس میں نہیں زہر کے وقت بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سیدنا ابو بکر نواز کے بعد ممبر پہ چڑھے اور حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور پھر بیان کیا کہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی اور پھر ممبر سے نیچے اتر آئے پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے اور اپنے بیعت نہ کرنے کی وجہات بتائیں اور پھر اعلانیاں بیعت کی اور حضرت علی ممبر سے اترے تو اس تمام مسلمان پھر حضرت علی سے خوش ہو گئے کہ انہوں نے اس مسئلے میں قربانی والا معاملہ کیا تو یہ بھی ایک موقع تھا اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم حضرت علی سے روتے ہوئے کہ مجھے نبی کے گھر والے اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز ہیں اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں صحیح بخاری میں ایک کرٹیکل حدیث ہے حسنہ حسین کے چپٹر کے اندر امام بخاری نے ڈالی ہے وہ امہات المومنین کے چپٹر میں نہیں ہے حسنہ حسین والے چپٹر میں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے قرب کو ان کے اہلِ بیعت کے قرب میں تلاش کرو کون کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر اور اہلِ بیعت سے مراد کون سیدنا حسنہ حسین کیونکہ امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت ابو بکر کے قول کو حضرت حسنہ حسین والے چپٹر میں لی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کو ان کے اہلِ بیعت کی قربت میں تلاش کرو تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو نبی الاسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بڑی بڑھ کر محبوب تھی چاہے وہ آپ کے اہلِ بیعت ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی کو رشتہ دار ہوں ہر معاملے میں اس لیے آپ دیکھیں نا کمپرومائز آپ کو کئی نظر نہیں آتا سر بخاری میں آتا ہے کہ سلح عدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر سے بھی تھوڑی سی مس اینڈلینگ ہو گئی تھی یا رسول اللہ ہم کیا حق پہ نہیں ہیں پھر دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اللہ کا پہمبر ہوں پھر بھی تسلیل نہیں ہوئے حضرت عبو بکر کے پاس آئے پھر حضرت عبو بکر نے ڈانٹا کہ عمر وہ اللہ کے پہمبر ہے اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی اس چیز کا غم رہے گا کہ میں نے بڑی جرت دکھائی الٹیمیٹلی ثابت ہوا کہ صلح او دیویہ والا جو معاملہ تھا وہ مسلمانوں کے حق میں شامل ہوا لیکن حضرت عبو بکر کا آپ ایمان کا لیول دیکھیں کہ وہ سرکمسٹانسز پہ نہیں جاتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کے پہمبر نے فیصلہ کیا ہے الٹیمیٹلی اسی میں خیر ہوگی ان کا ایمان اس لیول کا تھا کہ وہ اقلی دلائل کو بعد میں رکھتے تھے اور وہاں پہ بھی آپ کو نظر آیا ہے انہوں نے حضرت عمر کو کہا اتیاد کا پہلو نظر آتا ہے پھر بخاری میں آتا ہے جب مرتدین زکاة تھے حضرت عمر جیسے لوگ بھی کہہ رہے تھے اتنے ماضوں پہ آپ جنگ نہ کھولیں پہلے ہی کچھ قبائل مرتد ہو گئے ہیں رومن امپائر چڑھی دوڑی ہے پرشن امپائر کے ساتھ ہم نے سارے معاملات شروع کیے ہیں اتنے ماضوں پہ ہم کیسے لڑیں گے تو سیدنا مبکر نے کیا کہا تھا اللہ کی قسم کو رسول اللہ کے زمانے میں جانور دیتا تھا اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا اور اب نہیں دے گا نا میں اس کے خلاف بھی کتال کروں گا اکیلا مجھے کرنا پڑے جس طرح نماز اللہ کا حق ہے اسی طریقے سے زکاة بھی اللہ کا حق ہے جو نماز و زکاة میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف کتال کروں گا وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے حضرت عمر کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا اس مسئلے میں اور ابو بکر کی باتیں سن کے ہمارا سینہ بھی کھول گیا حالانکہ پورے صحابہ ایک طرف کھڑے تھے عضو بکر ایک طرف کھڑے ہوئے تھے ان کی جو نبیل اسلام سے کمیٹمنٹ تھی وہ ان کو اٹھنے نہیں دیتی تھی صحیح بخاری میں آتا ہے آپ کو پتہ لشکر اسامہ کے اوپر بڑے بڑے صحابہ نے اتراز کیا کہ یہ اسامہ تو کل کا بچہ ہے پندرہ سولہ سال کا اتنے سینئر صحابہ اس کے انڈر لگا دی ہیں نبیل اسلام نے وفات کیا حصیت کی تھی کہ لشکر اسامہ بیجنا ہے اور رومن امپائر کیونکہ انہی کے باپ شہید ہوئے ہوئے تھے زید ابن حرصہ غزب موتا کے اندر اب جب وفات نبیل اسلام کی وفات ہوئی تو پھر لوگوں کو آکے لوگ مشورے دے رہے ہیں حضرت اک بکر کو کہ اب تو آپ نے ڈسین کرنا ہے تو اسامہ کو چینج کر دیں ہائے 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 انہوں نے کہا میں اسامہ کو جس کو نبیل اسلام نے امیر مقرد کیا میں اس کو چینج کروں یہ وہ بھی نہیں سکتا یہ ان کی کمیٹمنٹ کا لیول تھا ترابیہ کی جماعت نہیں شروع کرائی سار کمیٹمنٹ کا لیول دیکھیں وہی نبیل اسلام نے نہیں کرائی میں نے وہ نہیں کرانی حضرت عمر نے تین سال نہیں کی بعد میں کروائی لیکن اس میں ساتھ ہی انہوں نے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اس سے افضل یہ ہے کہ جو رات کے آخری پیر میں اٹھ کے کوئی گھر میں نماز بڑھ لیں یہ صرف جواز کیا تک تھا لیکن حضرت عبو بکر کی اتیاط کا لیول آپ دیکھیں انہوں نے ترابیہ کی جماعت میں شروع کروائی کہ نبیل اسلام نے نہیں کروائی میں کیوں کرواؤں بخاری میں لفاظ ہے امم عائشہ کہتی ہے نبیل اسلام نے جب وہ ڈانٹ دیا تھا نا اور کہا تھا گھروں میں نماز پڑھو تو معاملہ اسی طرح ہی رہا پھر حضرت عبو بکر نے بھی پوری زندگی کسی کو ترابیہ پہ نہیں ابھارا سب لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے حضرت عمر کے بھی تین سال گزرے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عبو بکر کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس نہیں کرتے تھے میری اپنی زندگی کا نچوڑ ہے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں میں نے علمی دلائل کے ساتھ یہ چیز لرن کی ہے کہ خلفہ راشدین میں دو بندے ایسے ہیں جنہوں نے کسی جگہ ایک رتی برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی ہے ایک حضرت عبو بکر اور دوسرے حضرت علی حضرت عمر اور عثمان کی زندگی میں آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ انہوں نے اجتہاداً کچھ ایسے کام کی ہیں جو بعد میں ان کو ریورس کرنے پڑے ہیں انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیے ان کا معاملہ اللہ کے سبور لیکن حضرت عبو بکر اور حضرت علی جو تھے یہ دو پرسنیلٹیز ایسی تھیں کہ ان میں جو سنت کو فالو کرنے کی کمیٹمنٹ تھی نا وہ ایسی تھی کہ وہ اپنی اکل کو دوسرے نمبر پر رکھتے تھے ابودعود میں حدیث نہیں حضرت علی کہتے ہیں اگر اکل پہ جانا ہوتا نا تو میں پاؤں کے نیچے کا مسا رکھتا موزوں پر کیونکہ وہ گندہ تو وہ ہوتا ہے ایسا لیکن سنت کہتی ہے اوپر کہتو اوپر بھی حجت متو ایون صحیح بخاری میں آتا جب قرآن جمع کرنے کی باری آئی تو کس نے مخالفت کی حضرت عبو بکر نے میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا پھر صحابہ سے ڈیبیٹ ہوئی الٹیمیٹلی حضرت عبو بکر صدیق قائل ہوئے ان کا پہلا جواب میشہ ہوتا تھا نا نبی نے نہیں کیا نہیں کرنا اب میرے ساتھ بیعث کرو اسی وجہ سے حجت متو پہ ببندی نہیں لگائی حضرت عمر نے لگائی بعد میں ریورس کرنی پڑی حضرت عثمان نے بھی لگائی پھر ریورس کرنی پڑی صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت علی نے مخالفت کی لیکن حضرت بکر کی زندگی میں آپ کو سنت کے ساتھ کمیٹمنٹ کا یہ لیول ملے گا کبھی ان کو کوئی ڈسین ریورس نہیں کرنا پڑا ان کی نبیل اسلام کے ساتھ جو عقیدت تھی نا اور ہر معاملے میں حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے اور نبیل اسلام کا کیا رگارڈ ہے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی بیماری کے دن تھے آپ کے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کوئی میری جگہ نماز پڑھائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ جو ہیں رقیق القلب ہیں آپ کی جگہ مسلحے پہ کھڑے ہوں گے نا تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ اللہ کے نبی مسلحے پہ نہیں آئے اور میں ان کی جگہ کھڑا ہوں تو نماز نہیں پڑھا پائیں گے آپ فرمایا ابو بکر کو کہو کے نماز پڑھائیں پھر انہوں نے ریکویسٹ کی نبیل اسلام اتنے غصے میں آئے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا تم تو یوسف والیاں ہو ہوئے 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 یوسف کو کس نے تنگ کیا تھا زلیخہ اور باقی عورتوں نے کتنی نیٹوریس مثال تھی اگر آپ کمپیر کرنا شروع کریں بالکل ہنڈر پرسنٹ بٹھائیں تو حضرت یوسف کو تنگ کیا نا اپنی طرح مائل کرنا چاہتی تھی یہاں پہ وہ والا نیگٹیف پہلو نہیں تھا لیکن یہاں پہ نبیل اسلام نے اپنی بیویوں کو کہا کہا تم بھی یوسف والیاں ہو جس طرح ان عورتوں نے یوسف کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی تھی تم مجھے اپنی مرضی کی مطابق چلا رہی ہو اب ابو بکر کو کوکے ہو نماز پڑھائیں اتنی کمیٹمنٹ کہ انہوں نے نماز پڑھائی صحیح بخاری میں آتا ہے امہ عائشہ کہتی ہے حضور اپنی وفات کے دنوں میں کہتے تھے عائشہ میرا ارادہ ہے میں تیرے بھائی عبد الرمان بن ابی بکر اور تیرے باپ ابی قحافہ ابی قحافہ ان کی کنیت تھی اس کو بلاؤں اور ان کو میں لکھ دوں مجھے خطر ہے کہ میرے بعد کوئی ڈیمانڈ کرے گا لیکن اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی کے لئے راضی نہیں ہوگی یہ تو بات بھی بتا چلا ہے نبیل اسلام اشارتاً کیا بات کر رہے تھے عمر خلافت کی اس حدیث کے تحت میں نے 55 بی مسئلہ میں بتایا کہ نبیل اسلام اگر اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد کرتے تو حضرت بکر کو کر کے جاتے کیونکہ نبیل اسلام بادشاہ نہیں تھے اللہ کے پیغمبر تھے آپ اپنے خاندان میں کبھی بھی یہ معاملہ نہیں کر سکتے تھے اور یہ بات صحابہ اکرام کو پتا تھی لیکن جب اللہ نے آپ کو گرنٹی دی کہ اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوگی تو پھر نبیل اسلام نے اس مسئلے کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا بخاری میں ہی آتا ہے ایک عورت حضور کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ آپ فوت ہو جائیں اور میں اس کے بعد آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو فرمایا ابو بکر سے مل لینا میرے بات اشارے تو کافی آپ نے چھوڑے ہوئے تھے اس حوالے سے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام ایک باغ میں بیٹھے تھے ابو موسیٰ اشری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی آپ فرمایا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو کہہ دروازہ کھولا سیدنا ابو بکر میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے تو انہوں نے کہا کہ تکبیر بلند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ نبیل اسلام کوئے کی مندیر پر ویٹھے ہوئے تھے آپ نے ابو بکر کو پنی دائیں جانے بٹھا لیا ٹانگیں لٹکا کے وہ جو پرانے زمانے میں بڑے کوئے ہوتے تھے وہ چھوٹی سی دیوار باہر نکلی بھی ہوتی ہے پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی آپ فرمایا اب بھی جو آتا ہے جنت کی بشارت دے دو دروازہ کھولا سیدنا عمر ان کو بشارت دی انہوں نے بھی پھر اللہ کی حمد اور تکبیر بلند کی پھر تیسی دفعہ دستک ہوئی فرمایا اب جو کوئی ہے اسے جنت کی بشارت دو لیکن ان مصیبتوں اور پرشانیوں کے ساتھ جو اسے آئیں گی دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان تھے انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان فتنوں سے اور پرشانیوں سے جسے مجھے اس کا سامنا کنا حضرت عمر کو حضور نے بائیں جانب بٹھا لیا اب دائیں اور بائیں جگہ ختم ہو گئی تھی تو حضرت عثمان سامنے آکے بیٹھ گئے راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ زل نکالا ہے کہ ابو بکر و عمر رسول اللہ کے ساتھ دفعہ ہوں گے اور حضرت عثمان کی قبر رسول اللہ کے سامنے پڑے گی سر آج بھی میں حضرت عثمان غنی کی قبر مبارب پہ کئی دفعہ حاضر ہوں ایکزیکٹ روزہ شریف کی سیدھ میں ہے قدموں کی جانب ہے اور ابو بکر عمر ساتھ ہے قبر رسول پہ میری حاضری والے لیکچر بھی ہے میں نے بقیدہ اس میں نقشہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے قبریں ہیں یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ سیدھنا ابو بکر عمر نبی الاسلام کے ساتھ دفعہ ہوئے ہیں اس جنت کے ٹکڑے میں جو بخاری میں حدیث ہے میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور امام بخاری نے باب باندھا ہے قبر رسول سے میرے رسول جنت کا ٹکڑا ہے اسی جنت کے ٹکڑے میں سیدھنا ابو بکر عمر کی قبریں ہیں نبی الاسلام کے ساتھ اور سیدھنا عیسیٰ ابن مریم کی قبریں بھی وہاں پہ بنے گی یہ قبریں اس طرح ہیں کہ نبی الاسلام کی قبریں مبارک سب سے آگے ہیں یوں یعنی جب ہم آذری دیتے ہیں تو قبلے کی روح ہماری پیٹھ ہوتی ہے تو روزہ شریف کی طرف ہمارا یعنی مبارک جالیوں کی طرف ہمارا روح ہوتا ہے تو سب سے آگے نبی الاسلام کی قبر ہے نبی الاسلام کا جہاں پہ آپ سمجھ لیں سینے کا نیچنا ناف والا حصہ بنتا ہے نا وہاں حضرت ابو بکر کا سر ہے اور ان کی ٹانگیں اور آگئے ہیں یعنی عدبن ان کو تھوڑا پیچھے کر کے دفنائے گیا ہے یہاں سے بھی پیچھے اور ادھر سے بھی سیدھ میں نہیں اور جہاں حضرت ابو بکر کی ناف آتی ہے وہاں حضرت عمر کا سر ہے اور وہ اس کی ایسے یہاں ایک جگہ خالی ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی قبر بننی ہے المستلع علاقے میں بھی ہے جامعہ ترمزی میں بھی اشارتاً موجود ہے تو یہ قبریں ہیں سات دفن ہیں اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا اے بو بکر تم میرے یارِ غار بھی ہو اور حضرت کو اثر پہ بھی میرے یار ہو صحیح سنت کے ساتھ ہے یارِ غار کا ذکر تو سورہ طوبہ میں موجود ہے ثانیت نائن جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب نبی الاسلام قرآن کے الفاظ ہیں ابو بکر وہ کہتے تھے کہ مت خوف خاؤ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا یارسل اللہ علیہ وسلم اگر کفار نے اپنے پاؤں کی جانب سے یوں دیکھ لیا تو ہم دونوں نظر آ جائیں گے تو ان کا ابو بکر تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں تمہارے ان کے بارے میں کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو تو وہی سے آپ دیکھ لیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ہرہ پہاڑ کے اوپر چڑھے آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر عمر عثمان اور علی اور طلحہ اور زبیر تھے آپ نے فرمایا وہ جو پہاڑ تھا ہرہ پہاڑ وہ بھی وجد میں آگیا ہوگا ہلنا شروع کر دیا آپ نے فرمایا تھم جا تجھ پہ اس وقت نبی صدیق اور شہداء کے سوا کوئی نہیں ہے یعنی نبی کون خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق کون سیدنا ابو بکر صدیق اور باقی سارے شہداء حضرت عثمان حضرت علی طلحہ اور زبیر سارے شہید ہوئے اچھا یہ صدیق کا لقب بھی ثابت ہے بخاری مسلم میں آپ کو ویسے تو سیدنا ابو بکر کے نام کے ساتھ صدیق ملے گا یہ لقب پڑا کہاں سے تھا وہ دلائل نبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں بھی ہے سنتبرانی کے اندر بھی اور کئی کتابوں میں موجود ہے سی بن حبان میں ابن خزیمہ میں کہ میراج کے موقع کے اوپر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ رات و رات اللہ نے مجھے بیت المقدس سے تک خانہ کعبہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کی شہر کروائی ہے تو تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ اتنی بڑی بڑی چیزیں مان لی ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک بات ہے تو یعنی وہ تصدیق کرنے والے بنے اس وعی سے ان کو صدیق کہا جاتا ہے بیسے تو قرآن حکیم میں انبیاء کے بعد جو درجہ آیا ہے مِنَنَنَبِّيِّينَ وَصِدِّقِينَ وَشُهَدَائِ وَصَالِحِينَ وہ بھی الکس ہے اس حوالے سے ابو بکر کا مطلب یہ ارکام میں پیل کرنے والا اور جامعہ تنوزی میں دیس ہے نبی الاسلام نے فرمایا ابو بکر عطیق ہے آگ سے ازاد کیا گیا جو اشرم وشنہ والی دس صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ہے اس میں پہلے نمبر پہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ ابو عبیدہ ابن جرہ فی الجنہ سعید ابن زید فی الجنہ سعید ابن ابی وقاس فی الجنہ یہ دس کے دس صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی گیا سیدنا عبقر کی نبی الاسلام کے ساتھ کمیٹمنٹ کا آپ لیول دیکھیں کہ مزاج آپ کو پتا بڑا نرم تھا لیکن جان نبی الاسلام کا معاملہ آتا تھا تو آپ سے زیادہ مضبوط شخص کوئی نہیں تھا مضبوطی کا تعلق جسم کے مضبوط ہونے سے نہیں ہوتا ایمان کے مضبوط ہونے سے ہوتا ہے منکرین زکاة کے خلاف مسلمہ قذاب کے خلاف بڑے بڑے لوگوں کے اس وقت پاؤں جب لڑکڑانے لگے ہیں تو سیدنا عبقر نے فرنڈ سے لیڈ کیا عرب قبائل جو مرتد ہوئے تھے عرب کی سرزمین میں جتنے فتنے ہیں دو سال میں عزت عبقر نے دبا دیئے ہیں عزت عمر اس پر خلیفہ بنے جب عرب کے فضنے ختم ہو چکے تھے بلکہ اپنے دور میں ہی سیدنا عبقر نے رومانو پرشین اپیر کی طرف بھی سر عمر سیریز دیکھ لو رہا فیرہ سب کوئی پتہ چل دائے گا بیج دیئے تھے کافلے سٹیبل کیا ہے عرب کی سرزمین کو جنگِ جمامہ ہوئی مسالمہ قذاب کے خلاف سیدنا عبقر کے دور میں تو ان کے پاؤں کئی لڑکڑائے نہیں ہیں حتیٰ کہ آپ دیکھیں سی بخاری میں آتا ہے صلح عدیبیہ کے موقع پر جب وہ آیا تھا سحیل ابن عمر اور وہ دوسرا جو عربہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود کا بھائی جو بعد مسلمان ہو گیا تھا اس وقت تک تو کافر تھا نبیل اسلام کے ساتھ گفتو کرتے ہوئے نہ اس نے نہ یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ سیر تیرے ساتھی جو تیرے ساتھ کھڑے ہیں جب تیرے میں مشکل وقت آیا تو جو چھوڑ دیں گے اب ان کو کیا پتا تھا کہ یہ اس طرح کا مندہ ہے یا اس کے ساتھی اس طرح کے ساتھی ہیں اس پہ حضر بکر کو بڑا سخت غصہ آیا انہوں نے کہا کہ جاؤ لات اور منات کی شرم گائیں چاٹو تم لوگ اب اتنے سخت الفاظ ایک ایسے شخص کی زبان پہ جو سرابہ اخلاق ہو جسے غصہ نہ آتا ہو صرف اس لیے کہ نبیل اسلام کے ساتھ اس نے مس بھیہب کیا اس سے بعد لوگوں نے گالی کی پلی لی ہے کہ یہ گستا ہوں گو گالییں نکال سکتے ہیں یہ انہوں نے گالی نہیں دی تھی وہ آل لیڈی شرم گاؤں کو چاٹتے تھے تو ان کی غلط بات کا ہی ان کو تانہ دیا جو وہ کر رہے تھے مثلا اگر ایک بندہ شراب پیتا ہے اور وہ آ کے نبیل اسلام سے مس بھیہب کر رہے ہیں تو وہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص کہتا ہے جا تو شراب پی جو تیرا کام ہے تو آپ اس کو گالی نہیں دے رہے وہ عمل کر رہے ہیں یا اسی طرح سے آج کل جو لوگ مزاروں کے آگے جھکتے ہیں آ رہے ہیں اور ہم ان کو کہیں کہ جاؤ جو جا کے کبرٹ پیس ماتے ٹیک ہو جا کے تو ہم اس کو گالی نہیں دے رہے وہ کر رہے ہیں اور شرم گاؤں کو چاٹنے والا مسئلہ وہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ پاکستان میں ایک بقیدہ ایک دربار ہے جہاں پہ بڑی بڑی شرم گاؤں ہیں مردوں کی لٹکائی نہیں ہے لکڑی کی بنا کے اور لوگ جا کے ان کے ساتھ وہ سارے معاملات کرتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے دیکھ لیں آپ کو مل جائیں گی تو وہ معاملات تو اسی طریقے سے چل رہے ہیں گمرائی والے لیکن سیدروں بکر صدیقی آپ کمیٹمنٹ دیکھیں کہ انہوں نے بالکل لحاظ نہیں کیا انہوں نے کہا تم جا کے یہ کام کرو ہم نبی علیہ السلام اپنی جان کا آخری سانس اور خون کا آخری کترہ بھی اپنے نبی کے لیے نشاور کریں گے پھر اس موقع پہ یہ ہوا تھا بخاری میں الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام وضو کے لیے جب آئے تو صحابہ اکرام نے آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیا اور عروہ ابن مسعود کنکھیوں سے یوں یوں کر کے دیکھ رہا تھا اس نے کہا مہارو یہ تو اس کا وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے اتنا احترام کرتے ہیں حتیٰ کہ بخاری کے لفاظ ہیں نبی علیہ السلام کا بلغم بھی صحابہ کے ہاتھوں پہ آتا تھا اگر کسی کو نہیں ملتا تھا دوسرے کے ہاتھ کو ملک اپنے جسم میں ملتا تھا بسیکلی وہ کافروں کو یہ میسے ہی دے رہے تھے کہ اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو جس کا وضو کا پانی نیچے گرنے دیتے اس کے خون کا کترہ گرنے دیں گے اور یہ ہوا بخاری کے لفاظ ہیں عروہ ابن مسعود جب کفار مکہ کے پاس گیا اس نے کہا جی پائی جی ان کے ساتھ معاہدہ ہی کرو میں بڑے بڑے درباروں میں گئے ہوں میں کیسر روم کے دربار میں گئے ہوں میں کسرہ کے دربار میں گئے ہوں میں نجاشی کے میں نے کسی کے فالورز کو اپنے سردار کی وہ عزت کرتے میں نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز ان کی عزت کرتے ہیں اللہ کی قسم جب وہ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ جھپڑتے ہیں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اور جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ان کے وضو کا پانی نیچے نیچ گرنے دیتے ہیں اور اس طرح اس کے لیے جھپڑتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑیں گے اس تبرک کو حاصل کرنے کے لیے تم بھول جاؤ کہ ان جانسار صحابہ کے ہوتے ہوئے تم اس شخص کے ساتھ کوئی نقصان والا معاملہ کر سکتے ہو آفیت اسی میں ہے کہ صلح کرو اور یہ پہلا موقع تھا کہ مشرقین عرب نے نبیل اسلام کو ایز پاور تسلیم کر لیا تھا اس سے پہلے تو کسی خاتے میں نہیں مانتے تھے اسی لیے تو بدر میں آگئے اہد میں آگئے خندق میں تو آخری کوشش کر لی گئے ان کو ختم کریں صلح او دیبیہ پہ پیس ٹریٹی کا مطلب یہ تھا کہ مشرقین عرب نے پیرلل میں ایک پاور حضور کو تسلیم کر لیا اور وہ آپ دیکھ لیں پھر وہ پاور ایسی تسلیم ہوئی ہے کہ پھر مسلمانوں کا گراف اوپر سے اوپر ہی گیا تو سید نو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کمیٹمنٹ نبیل اسلام کے ساتھ اور پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ مضبوط آساب کا مالک عزو بکر تھے صحیح بخاری میں آتا ہے جب نبیل اسلام کی وفات ہوئی تو حضرت عمر نے تلوار نکال دی کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا جو کہہ گا کہ نبیل اسلام فوت ہو گئے ہیں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح مسلمان چالیس دن کے لئے کوئی تور پہ گئے ہیں نبیل اسلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں واپس آ جائیں گے کیونکہ انہوں نے نبیل اسلام سے سنا تھا کہ رومن اور پرشن امپائر گرے گی تو وہ یہ فورسی کرتے تھے ابھی تو کیسروں کسرہ کی جنگیں ہم نے لڑی نہیں ہے تو حضور اس سے پہلے کیسے دنیا سے جا سکتے ہیں لیکن اللہ نے تو آپ کو پروفٹ بنوانا تھا نا کہ آپ کے جانے کے بعد فتوحات کروانی تھی تاکہ پتا چلے کہ پیچھے اللہ کھڑا ہے اپنی زندگی میں تو بڑے بڑے بادشاہوں نے فتوحات کی ہیں نبیل اسلام کی تو دعوت کا کلائمکس حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عمر عثمان علی کے دور میں جا کے ہوئے ہیں جبکہ عرب قبائل بھی مرتد ہو گئے ہیں تب بھی اللہ کی پیچھے سپورٹ تھی اللہ میں اس دین کو غالب کرنا تھا تو بخاری کے لفاظ ہیں حضرت عمر نے کہا میں اس کی گردن اتار دوں گا حضرت ابو بکر آئے انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا اگنور کر کے سیدھا حجرِ عائشہ میں گئے نبیل اسلام کے مبارک کفن کو ہٹا کے آپ کے ماتے پہ بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ اللہ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک موت تو سب کے نصیب میں ہے اب تو ہمیشہ کی زندگی آپ کو اللہ نے آخرت کی دے دیئے اور پھر باہر نکلے حضرت عمر کو کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ حضرت عمر نے بات نہیں سنی تو حضرت عمر ممبر کی طرف چڑھے ممبر پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو حدیث کے لفاظ ہیں کہ لوگ حضرت عمر کا رگارٹ باقی اصحاب سے زیادہ کرتے تھے حضرت عمر کو تنہا چھوڑ کے لوگ حضرت عمر ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے پہلے وہ جو سارا میلہ ان کے گد لگا تھا شفٹ ہو گیا تو انہوں نے حمد و صلاح کے بعد انہوں نے کہا اما بعد فمن کانا یعبد محمد فإن محمد قد مات سر قلیجے پہ کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا حضرت عمر بکر بھی جملہ بولتے ہوئے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد کو موت آگئی ہے و ملکانا یعبد اللہ اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے ان اللہ حی اللہ موت اللہ زندہ ہے اللہ کو بھی موت لیا گی کیا توحید کی تعلیمات ہیں حضور کی میت کے اوپر حضور کے فضائل نہیں بیان ہو رہے توحید بیان ہو رہی ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کیوں؟ سر پہلے دی انسانیت نے رسک لیا دنیا کا سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ تو کھڑا ہوا ہے عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ نبی علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم نہیں اللہ نے بننے دیا ایسے تربیتی آفتہ وہ صحابہ جو کل تک آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے آج وفات پہ کھڑے ہو کے فرضی خطبہ دے رہے ہیں جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو محمد کو موت آگئی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لو اللہ زندہ ہے پھر آیت بھی پڑی صرف فرضی جملہ نہیں بولا آپ تو کہہ رہے ہیں جی شیر ختم ہو گیا جب شروع نہیں ہوا تھا اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو کسی نے خدا نہیں بنانا کیونکہ بخاری یہ دیس ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا سر وارفدگی دیوانگی عشق کی ساری کیفیت حضور کی وفات کے بعد بالکل چینج ہوگی صحابہ کی اور نہ تو چاہیے تھا جو وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے تھے جا کے قبر کی مٹی چاٹنا چورو کرتے تھے ایسا نہیں ہوا وہ تعلیمات کی بورنڈریز کو کراس نہیں کرتے تھے تو پھر انہوں نے آیت پڑھی سورہ علی منان آیت نمبر 144 وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ رسول افا اماتا او قتلن قلبتم علا عقابکم محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی اگر یہ فوت ہو جائیں یا دین جو جنگ میں قتل کر دیے جائیں شہید ہو جائیں کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے جو کوئی دین سے الٹے قدم پھیرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ ثابت قدم نینے والوں کو جزا دے گا پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 پڑھی انکا میتون وانہم میتون ابھی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی موتانی ہے تمہارے مخالفین کو پھر تم اللہ کے حضور جھگڑ ہوگے اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا یہ سید رہو بکر کی حضور کی وفات کے وقت استقامت تھی پھر جھگڑا کھڑا گیا حضور کو دفنانا کی طرح جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سید رہو بکر کہتے ہیں کہ میں نے نبیل اسلام سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کو وہیں پہ موت دیتا ہے جو اس کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک ہوتی ہے تو حضور کی جو چرپائی ہے نا اس کے نیچے ان کی قبر کھو دو وہاں پہ اللہ نے ان کو موت دی پہلے صحابہ میں رائے نہیں تہاں ہو رہی تھی کہاں دفنانا پھر سنی سائی القبرہ کے اندر پورا وفات و نبی چپٹر ہے سنی ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کچھ حصہ اس کا پھر لوگوں نے پوچھا کہ نبیل اسلام کا جنازہ ہوگا انہوں نے کہا ہاں ہوگا اسی طریقے سے تکبیر کو ہو اور سورہ فاتحہ اور اس کے بعد دروش شریف اور اس طریقے سے چار تکبیرات پڑو لیکن ایک فرق تھا کہ نبیل اسلام کو پروٹوکول صحابہ نے دیا ہے کہ آپ کی جو جنازے کی نماز ہے نا وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی صحابہ نے یہ پروٹوکول دیا ہے کہ حضور کی میت کی مجودگی میں بھی کوئی شخص امامت نہ کروائے حجرے میں ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے تھے اکیلے اکیلے جنازہ ادا کرتے تھے اور ڈیٹیل میں آتا ہے دو تین دن تک جنازہ ہوتا رہا ہے پہلے مرد داخل ہوئے اس کے بعد بچے غلام پھر عورتیں اس طریقے سے سب نے جنازہ پڑھا ظاہر ہے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جنازہ پڑھنے والے اس موقعے پہ بھی سید رہو بکر کی آپ استقامت دیکھیں ورنہ حضرت عمر کتنے سٹرانگ اصحاب کے مالک تھے ان کی حالت آپ دیکھ لیں جب ضرورت پڑھی ان کے مضبوط اصحاب کی تو کلیپس کر گئے ابو بکر ہی کھڑے ہوئے ہیں تو حضور کو پتا تھا نا میں نے مسلح پہ کسے کھڑا کرنا ہے اور بخاری میں الفاظ ہیں جب مسلح پہ کھڑا کیا آپ ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو صرف ابو بکر کے گھر کا دروازہ جو مسجد کی طرف کھلتا ہے جو مسجد کا دروازہ ابو بکر کے گھر کی طرف ہے وہ کھولا رکھو باقی سارے بند کر دو تو نبیل اسلام کو یہ پتا تھا کہ کس لیول کا کس بندے کا یعنی ایمان ہے اس کے اصحاب ہیں اور بخاری کے الفاظ ہیں جب حضر ابو بکر نے خطبہ دیا حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے اور مجھے یقین آگیا کہ حضور فوت ہو چکے یہاں قرآن و دیس سن کے کسی کے کان پہ جھو تک نہیں دنگتی وہاں پہ حضرت ابو بکر کا خطبہ اور آیات سن کے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے کہ یہ تو واقعی ہے تو قرآن کی آئیات اور اس میں بخاری مسلم صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کئی دن تک ہم جب بھی صحابہ ایک دوسرے کو ملتے تھے تو یہی آیت سنایا کرتے تھے مَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُولِ اَفَإِمَّاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ الْعَعَقَابِكُمْ کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول انہیں بھی تو موت آنی ہے تاکہ ہمیں یہ یقین آجائے کہ حضور دنیا سے چلے گئے تو یہ صحابہ اکرام اور امرددوان کی نبیلہ السلام کے ساتھ عقیدت تھی اور سیدنا مبکر آپ کو بلکل سوے اول میں نظر آئیں گے ٹاپ آف دا لسٹ معاملات کو ہینڈل کرنے میں چیزوں کو بلکل منوان سنت کے مطابق ڈالنے میں اور ہر معاملے میں رجول آنے کے اوپر اور اہلِ بیعت کے ساتھ کمیٹمنٹ کے اوپر ہر مسئلے میں آپ کو حضور دو بکر صدیق کی قربانی ہے ٹاپ آف دا لسٹ نظر آئیں گی تو بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی فلبدی میں ہیں تو اور گھنٹوں بہت سکتا ہوں مجھے اتنی حدیثیں یاد ہیں یہ فضائل کے اعتبار سے آخر میں حصول برکت کے لیے میں وہ حدیث بیان کروں گا جو میں اکثر بیان کرتا ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہم کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ آ کے ان کی میت پہ سلام پڑھ رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کر رہے تھے کہ اس شخص کی وجہ سے اسلام کو کیا عروج ملا تو کہتے ہیں اتنے میں میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص میرے پیچھے آکے کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندے پہ یوں کونی رکھی وہ میری پیٹ اس کی جانب تھی اس نے کونی میرے کندے پہ یوں رکھی اور حضرت عمر کی بیض سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اے عمر اللہ تجھ پہ رحم فرمائے تو ضرور عرض پہ ان لوگوں میں سے ایک شخص تھا کہ میری بھی خواہش تھی کہ میں ان عمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتا کہ اگر اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے مجھے بہترین عمال چاہیے تو تیرے عمال ظاہر ایڈی رومان و پرشن پائر گھری ہے کس لیول کا عروج کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر نکلے میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا تو مجھے بڑی امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں سے جاملو گے یعنی رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ یعنی نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا ابو بکر اور پھر عزت عمر بھی وہیں پہ پہنچ گئے تو مجھے نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے لگتا تھا جس طرح وہ اپنی زندگی میں کہتے تھے نا میں ابو بکر عمر میں ابو بکر عمر میں ابو بکر عمر مجھے پتا تھا تم نے جا کے انہی سے ہی ملنا ہے جا کے اور دیکھ لیں قبر بھی پھر ساتھ بنی دونوں کی تو عبداللہ ابن باس کہتے ہیں کہ میں نے جب یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر یہ کلمات پڑھ رہے تھے میں ابو بکر اور عمر میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اللہ تعالی ہمارے دنوں میں خلفہ راشدین کی محبت اہل بیعت کی محبت راسق فرمائے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اور قیامت والے دن حوض کوسر پہ ان کے ساتھ محشور فرمائے آمین سم آمین